اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے ناظرین اکرام اللہ کا نہائیت شکر ہے کہ آج سے ہم قرآن مجید کا بلکل آغاز سے سورہ فاتحہ سے اس کے مطالعہ کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہم استاذ اکرامی کی تفسیر جناب جعوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کرتے ہیں آپ اس سے بھی واقف ہیں کہ ہمارا یہ مطالعہ خالص تفہیم کے لیے ہوتا ہے یعنی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو شرکا ہے وہ اس کا فہم حاصل کر سکیں قرآن مجید کو سمجھ سکیں استاذ اکرامی جناب غامدی صاحب نے اس کی کوشش کی ہے کہ ترجمے کو اور اس کے مفہوم کو اس کی شرعہ کو اس طریقے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں کسی اضافے کے بغیر کسی کمی کے بغیر قرآن مجید کی اصل بات جو ہے وہی آپ تک پہنچ سکیں ان کی یہ کوشش ہے کہ اس میں کوئی ان کی جانب سے کوئی خارج کے کسی پس منظر کی جانب سے کسی تاریخی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کوئی سابقہ یا لاحقہ اس کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے یہ ان کی کوشش ہے وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن بہرحال کوشش یہی ہے کہ قرآن مجید کو اسی طریقے سے سمجھا جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر اس کو نازل کر کیا اور اس کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہم اس کو جیسے سمجھتے ہیں اس کو ابتدا کرنے سے پہلے میں مختصر طور پر کیونکہ ممکن ہے کہ آج کی نشست میں ہم بالکل آغاز سے شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم پچاس نشستیں اس موضوع پر کر چکے ہیں اس سلسلے کی کر چکے ہیں سورہ ملک سورہ ناس تک سورہ ملک سے سورہ ناس تک یعنی سکسٹی سیون نمبر سورہ سے ایک سو چودہ نمبر سورہ تک جو قرآن مجید کا آخری چپٹر ہے آخری باب ہے یا آخری حصہ ہے اس کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بالکل ابتدا سے آغاز سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے اس میں جو ہم نے پیٹرن اختیار کیا ہے وہ یہی ہے کہ اس کی کوشش کی جائے کہ ایک تو ٹیکسٹ آپ کے سامنے رہے یعنی ایک درس کی نویت نہ ہو بلکہ ایک کلاس کی نویت ہو ٹیکسٹ اصل کتاب کا اصل مطن جو ہے وہ آپ کے سامنے رہے اور اس میں جو مشکل آپ کے لیے پیش ہو سکتی ہے وہ زبان کی مشکل پیش ہو سکتی ہے استلاحات کی مشکل پیش ہو سکتی ہے یا فہم کی تفہیم کی جو مصنف اپنا مددہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے اس پہلو سے اگر کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے تو اس کو میں مدد کر کے اس کو آپ تک کنوے کرنے کی کوشش کروں تو میرا کنٹیبیوشن اس کتاب کے مفہوم کو مددہ کو آپ تک منتقل کرنے کی کوشش ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ خاص طور پر اسی کے ٹیکسٹ تک محدود رہیں تو اس کے لیے جو طریقہ ہم اس سے پہلے اختیار کرتے رہے ہیں اس کو لوگوں نے چونکہ سراحہ ہے اور لوگوں نے اس کو اپیشیٹ کیا ہے تو اس لیے اسی کو ہم کنٹینیو رکھیں گے جاری رکھیں گے اس میں جو طریقہ ہم اختیار کرتے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے متن کا مطالعہ کرتے ہیں اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں جب متن اور ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا متن کے حوالے سے متن کے اندر کوئی ایسے الفاظ موجود ہیں جن سے ہم پہلے سے آشنا ہیں پہلے سے واقف ہیں پہلے سے معنوس ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان الفاظ کو جان کر ایک تو قرآن مجید کے چونکہ اندر وہ بار بار الفاظ آنے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کے ساتھ ایک انس پیدا ہو جاتا ہے ایک وابستگی پیدا ہو جاتی ہے تو دوسرا یہ پہلو بھی ہے چونکہ ان میں سے بیشتر الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری اپنی زبان کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی زبان اردو پس منظر کے لحاظ سے عربی کے بیشتر الفاظ اس کے اندر موجود ہیں تو معنوس الفاظ جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کے بیشتر الفاظ ایسے ہیں جن کو ہم کسی نہ کسی پہلو سے پہلے سے ہی جانتے ہوتے ہیں دوسرا جو حصہ ہوتا ہے اس میں ترجمہ کا حصہ اس میں بھی بعض الفاظ اردو کے ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو آپ کے لیے مشکل کا باعث ہوں ان کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا اس سکرین پر بھی آپ کے سامنے آ جائے گا تاکہ بعد میں بھی آپ اس کو دیکھ سکیں تو یہ اور اس کے بعد پھر جو اس کے ہواشی ہیں یعنی قرآن مجید کے بعد جو ترجمہ کیا گیا ہے اور ترجمے پر جو تشریحی نوٹ لکھے گئے ہیں اس کی جو ایکسپینیشن کی گئی ہے اس کو ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں اس کا لفظن لفظن متعلق کرتے ہیں اس کے مشکل الفاظ کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آخری جو حصہ ہے اس میں یہ کمو بیش تیس چالیس منٹ تک چالیس منٹ تک کمو بیش اس حصے کو ہم مکمل کیا کریں گے اور اس کے بعد سوالات ہوں گے جو بلعموم اس کو اس کی کوشش کی جائے گی کہ جو کچھ پڑا ہے اسی سے متعلق ہوں اگر اس سے ہٹ کے کوئی سوالات ہیں تو ان کو بعد میں بھی ہم رکھ سکتے ہیں لیکن پڑے ہوئے سے متعلق ہوں گے تو آپ کے علم میں آپ کی تفہیم میں اضافہ ہوگا اور آپ کے ذریعے سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا دوسرا اس کے ساتھ ہم نے ایک اور التزام کیا ہے ایک اور چیز کا احتمام کیا ہے وہ چیز یہ ہے کہ اختتامی طور پر ہم نے جو کچھ بھی قرآن مجید کے اندر پڑا ہے اس کو دیکھیں کہ اس کا کیا پیغام ہے جو ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہوتا ہے تو اس روزمرہ زندگی سے متعلق کرنے کے لیے جو کچھ بھی اس میں سے بات بیان کی جائے اس کو ہم یا بات بیان ہو اس کو چند نکات کی صورت میں آپ اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں اور ڈسکس کر کے اٹھتے ہوئے اس جگہ سے جاتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑا ہے اس کا ہماری زندگیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کون سی ایک اہم ترین بات ہے جو اس نشست سے اپنی زندگی کے حوالے سے ہم لے کر جا رہے ہیں تو یہ اس کا ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا چونکہ بالکل آغاز تھا تو اس لیے اس کی ضرورت تھی کہ ایک تمہید آپ کے سامنے اس پہلو سے کہ ہمارا پیٹرن کیا ہے وہ آ جائے اب آغاز سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ کتاب کی نویت کیا ہے یہ کتاب آپ کے سامنے ہے اس کی پہلی جلد پانچ جلدوں پر مشتمل ہے یہ کتاب پہلی جلد میں سورہ فاتحہ سے سورہ معایدہ تک صورتی ان کا ترجمہ اور اس کی تفسیر یہ ہواشی ہے اس کا پیٹرن اگر آپ دیکھئے تو اس طریقے سے ہے یہ کچھ دھندلی تصویر ہے لیکن اس کو آپ دیکھ لیجئے پیٹرن جو آپ جب بھی یہ البیان کی کتاب کھولیں گے تو آپ کو اس طریقے کا ایک پیٹرن سامنے نظر آئے گا یہ پیٹرن اس لیے میں نے آپ کے سامنے کیا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کتاب تو اصل میں یہی ہے جو آپ کے پاس موجود بھی ہوگی دستیاب بھی ہوگی لیکن جو ہم پڑھیں گے وہ ڈیفرنٹ سلائیڈ کے ذریعے سے پڑھیں گے تو اس میں کچھ فرق ہوگا تو اس فرق کی وجہ سے میں نے اس کو آپ کے سامنے کیا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے مطن ہے یعنی پہلا حصہ قرآن مجید کے مطن پر مشتمل ہوتا ہے دوسرے حصے میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور اس ترجمے پر نمبر لگے ہوتے ہیں ان نمبروں کے لحاظ سے نیچے تشریحی ہواشی ہوتے ہیں فٹ نوٹس ہوتے ہیں جس میں مصنف نے اپنی بات کو بیان کیا ہوتا ہے مصنف کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ پوری کی پورے مدعہ کو پوری کی پوری بات کو اپنے ترجمے میں بیان کر دے لیکن اس کے باوجود اس کی ضرورت رہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ پہلوں کی وضاحت کی جائے اس کی وضاحت وہ ہواشی کی صورت میں تشریح کی صورت میں کرتے ہیں تو یہ اس کا ایک طرح سے خاکہ آپ کے سامنے آگیا کہ کتاب کی نویت کیا ہے اس کے علاوہ جب بھی اس کتاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس میں آپ کو ایک نظر آئے گا سلسلہ وہ ہے تعرف کا یعنی جو بھی صورتیں ہیں قرآن مجید کی ان کا تعرف کیا ہے اس میں چونکہ قرآن مجید کی زیادہ تر صورتیں غامدی صاحب کی تحقیق کے مطابق ان کے اساتذہ کی تحقیق کے مطابق جوڑا جوڑا ہیں تو ان کا تعرف دو صورتوں کا تعرف اکٹھا لکھ دیا جاتا ہے یعنی پہلے دو صورتوں کا بالموم تعرف آتا ہے اور اس کے بعد اگلی صورتیں یا صورتوں کا جو مطل ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہ ایک تائرانہ سی نظر آپ نے ڈال لی ہے اب ہم آغاز کرتے ہیں ناظرین اکرام مطالعہ البیان کا آج ہم باب اول پڑھ رہے ہیں یعنی باب اول سے آغاز کر رہے ہیں اور آج کی نشست اس سلسلے کی ہماری پہلی نشست ہے آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا جتنا اس کی گنجائش ہوئی اس حصے کا مطالعہ کریں گے یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے اور اس کی چھے آیات ہیں ہم استاذ گرامی جناب جعوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں میں آغاز کرتا ہوں جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ شروع میں سورہ کا تعرف آتا ہے تو سب سے پہلے ہم تعرف پڑھیں گے کہ سورہ فاتحہ کا جو تعرف استاذ گرامی قامدی صاحب نے اپنی کتاب البیان میں لکھا ہے یعنی اس سورہ کے حوالے سے جو انٹروڈکشن کروایا ہے وہ کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ سورہ پروردگار عالم کے حضور میں اس سیدھی راہ کے لیے ہدایت کی دعا ہے جو زمانہ بیست نبوی میں ہر سلیم الفطرت انسان کی تمنا تھی زمانہ بیست نبوی یعنی وہ زمانہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا اللہ تعالی نے آپ کو بحثیت نبی مغوظ فرمایا تھا ظاہر ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب آپ کی عمر کموں بیست چالیس سال کے قریب تھی تو اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ سورہ پروردگار عالم کے حضور میں اس سیدھی راہ کے لیے ہدایت کی دعا ہے کس سیدھی راہ کے لیے ہدایت کی دعا جو زمانہ بیست نبوی میں ہر سلیم الفطرت انسان کی تمنا تھی یعنی اس وقت جو صورتحال تھی وہ صورتحال یہ تھی کہ لوگ قابے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے اور جو سلیم الفطرت لوگ تھے اچھی فطرت والے لوگ تھے جو غلط کاریوں میں نہیں پڑے ہوئے تھے تو وہ اس تلاش میں تھے یا اس خیال میں تھے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم دین ابراہیمی پر عمل کر رہے ہیں یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ یہودیوں کی اور کچھ نصرانیوں کی روایت ہے دینی روایت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کو قائم کرتی ہے لیکن اس میں ایسی ایسی چیزیں ہیں ایسی ایسی چیزیں داخل کر دی گئی ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ دین ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یعنی ان کی فطرت ان کو قبول کرنے سے انکار کرتی تھی تو یہ جو صورتحال تھی اس صورتحال میں عرب کے وہ لوگ جو سلیم الفطرت تھے اچھی فطرت والے تھے اچھے اخلاق والے تھے ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آس لگا کر دعا کے طور پر اس جگہ پر بیٹھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ بتا کہ جس راستے کے ذریعے سے ہم آپ کی معرفت کو صحیح معنوں میں حاصل کر سکیں اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ قرآن مجید یا دین کوئی ابتدا ہی سے عربوں کے اندر نہیں اترا اس کا پس منظر حضرت آدم علیہ السلام سے موجود ہے اور اس دین کا شعور خود عربوں کے اندر پوری طرح موجود تھا یہود و نصارہ نے اپنے انحرافات اور زلالتوں سے دین کا چہرہ جس بری طرح بگاڑ دیا تھا اس کے بعد اس راہ کی ہدایت گویا ہر دل کی صدا تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے بے مثل اور لافانی الفاظ میں اپنے پیغمبر کی زبان پر جاری فرمایا ہے یہ ظاہر ہے کہ استاذ گرامی کے تو طریقہ ہے وہ کمپیکٹ طریقے سے لکھتے ہیں جملے کو کم سے کم الفاظ اس کے اندر موجود ہیں لیکن معنی زیادہ ہوتے ہیں اس کے اندر تو یہ دیکھئے پہلے تو وہ الفاظ دیکھ لیں جو بعض مشکل الفاظ آپ کے لئے اس جملے کے اندر ہو سکتے ہیں انحرافات کا مطلب ہے انحرافات انحراف کی جمعہ ہے یعنی انکار کرنا مخالفت کر دینا کسی چیز سے ہٹ جانا اور زلالت زلالت کہتے ہیں گمراہی کو زلالتوں اس کی جمعہ ہے اسی طرح جو بے مثل کا مطلب یہ ہے کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو جس کی کوئی نظیر نہ ہو لافانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فانی نہ ہونے والا یعنی جو فانی نہ ہو جو مستقل طور پر قائم ہو عبدی طور پر قائم ہو تو یہ الفاظ کا مفہوم آپ کے ذہن میں آگیا فہم میں آگیا اس کو دوبارہ سن لیجئے سمجھ لیجئے یہود و نصارہ نے اپنے انحرافات اور زلالتوں سے یعنی یہود اور نصارہ یہ دو گروہ پہلے سے موجود تھے عرب کے اندر بھی موجود تھے اور دنیا کے باقی علاقوں میں بھی موجود تھے ان لوگوں نے ان قوموں نے یہ تھے تو اللہ کے دین پر ہی ان پر بھی کتابیں نازل ہوئی تھیں یہ تھے اللہ کے دین پر ہی لیکن اس دین کے اندر انہوں نے انحراف کر ڈالے تھے بدتیں داخل کر ڈالی تھی اسی طرح اس کے نتیجے میں وہ گمراہی کی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے دین کا چہرہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا اس کے بعد اس راہ کی حجائت گویا ہر دل کی صدا تھی مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی موجود تھا یعنی آپ اس پورے صورتحال کو اس پس منظر کو ویولائز کر لیجئے اپنے سامنے لے آئیے وہ پس منظر یہ ہے کہ ایک طرف عرب کے لوگ ہیں یعنی خالص عرب کے لوگ جو دین ابراہیمی پر ہیں تو وہ دین ابراہیمی کے حوالے سے وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ دین نہیں ہے جو اصل میں اللہ کا دین ہونا چاہیے ان کی فطرت اس کا انکار کرتی تھی اسی طرح ان کی سوسائیٹی میں ان کے معاشرے میں یہود بھی موجود تھے جب وہ ان کو دیکھتے تھے ان کے دین کی رسومات کو ان کے دین کی تبلیغ کو دیکھتے تھے تو وہاں بھی یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہاں بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو دین سے مطابقت نہیں رکھتی یا فطرت سے مطابقت نہیں رکھتی اسی طرح جب نصارہ بھی ان کے ہاں موجود تھے ان کو بھی دیکھتے تھے تو وہاں بھی یہی منظر ان کو نظر آتا تھا تو اس طرح کے جو لوگ وہاں پر موجود تھے تو وہ ان کے دل سے جو صدا بلند ہوتی تھی وہ صدا یہی بلند ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما اور ہمارے لیے کوئی ہدایت کا راستہ کوئی اس کی جو سبیل ہے وہ ہمارے سامنے لے کر آ جسے یہ وہ ایک طرح سے دعا تھی یا ایک طرح سے خواہش تھی جو ان کے دل میں موجود تھی جو ان کے دل میں موجود تھی یا اس پورے کا پوری صورتحال جو ہے وہ اس صدا کو ایک طرح سے بیان کر رہی تھی جس کو ہم کہتے ہیں زبان حال سے بیان کرنا اپنے وجود سے اپنے حال سے وہ پوری صورتحال اس دعا کی جگہ پر آ کر کھڑی ہوئی تھی تو وہی جو صورتحال تھی اس کی اکاسی کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لافانی الفاظ میں اسی دعا کو اسی خواہش کو انہی لوگوں کے جذبے کو انہی لوگوں کی تمنا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبان پر جاری فرما دیا ہے کس صورت میں سورہ فاتحہ کی صورت میں جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیسے جاری ہوا ہے تو یہ اگلا حصہ اس کا دیکھئے یہ تعرف ابھی چل رہا ہے تورات و انجیل کے بعد آنس ہوئے افلاق سے اب یہ جو پہلی بات انہوں نے بیان کی ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ تورات و انجیل کے بعد ظاہر ہے کہ تورات یعودیوں کی کتاب تھی اور انجیل جو ہے نصارہ کی کتاب تھی عیسائیوں کی کتاب تھی تورات و انجیل کے بعد آنس ہوئے افلاق سے ایک نئی ہدایت کی دعا اب یہ خاص اس مفہوم کی طرف استاذ آ رہے ہیں آنس ہوئے افلاق سے یعنی آسمانوں کی طرف سے آنس ہوئے کی طرف سے افلاق فلق کی جمع ہے یعنی آسمانوں کی طرف سے تورات و انجیل کے بعد آنس ہوئے افلاق سے ایک نئی ہدایت کی دعا یہی اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے چنانچہ قرآن کے اس پہلے باب کی مرکزی مضمون کو بھی سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی آپ شاہ پارہ دیکھیں گے قرآن مجید کا یعنی کوئی بھی صورت ہوگی اس سورہ کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے پوری سورہ اس مضمون کے اردگرد چلتی ہے اس کی ایک تمہید ہوگی اس کا ایک مطن ہوگا اس کا ایک اختتامیہ ہوگا لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں کسی ایک مضمون پر کسی ایک بات پر کسی ایک مدعہ پر کھڑی ہوگی تو چنانچہ قرآن مجید کی تمام صورتوں کا معاملہ یہی ہے تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے تو اس سورہ کا مرکزی مضمون اصل میں ہدایت کی یہی دعا ہے چنانچہ قرآن کے اس پہلے باب کی مدنیات کے ساتھ مدنیات یعنی مدنی صورتوں کے ساتھ وہ صورتیں جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں چنانچہ قرآن کے اس پہلے باب کی مدنیات کے ساتھ اس کا تعلق تو جیسا کہ باب کے تعرف میں بیان ہوا ہے اجمال اور تفصیل ہی کا ہے یعنی باقی صورتوں کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے یعنی اس باب کی باب یہ پورے کا پورا باب جو سورہ بکرہ سے سورہ فاتحہ سے ایک طرح سے شروع ہو کر اور سورہ مائدہ پر مکمل ہوتا ہے قرآن مجید کا پہلا باب یہ تقسیم بھی مدرسہ فراہی کے علماء نے کی ہے اس طریقے سے مضمون کے تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا تعلق تو جیسا کہ باب کے تعرف میں بیان ہوا ہے اجمال اور تفصیل کا ہے اجمال اور تفصیل کا تعلق کیا ہوتا ہے یعنی پہلے آپ کسی چیز کو پری سائزلی بیان کر دیتے ہیں اس کا خلاصہ کر کے بیان کر دیتے ہیں اور پھر اس کی ڈیٹیلز سامنے لے کے آتے ہیں پھر اس کی تفصیل کرتے ہیں تو اجمال اور تفصیل کا تعلق ایسا ہی ہے مطلب یہ ہے کہ سورہ میں سورہ فاتحہ میں جو بات خلاصے کے طور پر بیان ہوئی ہے اجمال کے طور پر بیان ہوئی ہے باقی پورا باب یعنی بقرہ سے لے کر مائدہ تک پورے کا پورا باب اسی بات کی اسی مضمون کی تفصیل ہے لیکن اپنے مضمون کی ریایت سے لیکن اپنے اس مضمون کی ریایت سے یعنی کونسا مضمون وہی جو دعا والا مضمون ہے لیکن اپنے اس مضمون کی ریایت سے یہ نہائیت موضوع دباچہ قرآن بھی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا دباچہ بھی ہے قرآن مجید کا ابتتائیہ بھی ہے قرآن مجید کا پری فیس یا پری ایمبل بھی ہے بحثیت مجبوری یعنی ایک پہلو سے یہ ابتدائیہ ہے اس باب کا اس چپٹر کا جو پہلا چپٹر ہے اور ایک پہلو سے یہ پورے کے پورے قرآن مجید کا ابتدائیہ دباچہ یا پری فیس یا پری ایمبل ہے ابتدائی لحاظ سے تو دباچہ قرآن بھی ہے اس لحاظ سے دیکھئے تو صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی پہلی سورہ ہے جو ام القرآن مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد آپ پر نازل ہوئی ہے اس سے استاذ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ان کا موقف اقراب اسم ربک اللہ سے خلق والی جو آیات ہیں اس سے مختلف ہیں جو عام طور پر علماء یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی آیات جو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ وہ ہیں لیکن استاذ کا موقف یہ ہے اور استاذ کے جو ہمارے مدرسہ فراہی کے دیگر علماء ہیں ان کا موقف بھی یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پہلی سورہ ہے قرآن مجید کی کس سے واضح ہوتا ہے اس کا مضمون اس کو خاص طور پر بیان کرتا ہے اور جس طریقے سے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور جس طریقے سے یہ دعا ہے اور جس جگہ پر یہ رکھی گئی ہے ساری کی ساری چیزیں اس بات کو اسٹیبلش کرتی ہیں کہ یہ قرآن مجید کی ابتدائی سورہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یہاں ایک لفظ اور بھی دیکھ لیجئے جو ممکن ہے کہ آپ کے لیے عام طور پر نہ ہو جب ہم کہتے ہیں کہ اپنے اس مضمون کی ریائت سے ریائت سے یعنی اس مضمون کے لحاظ سے اس کے تناظر میں اس کے کانٹیکسٹ میں یا اس کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے تو یہ نہائیت موضون دیباچہ قرآن بھی ہے تعرف آپ کے سامنے آگیا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں اسی طریقے سے جس جو اس سے پہلے ہم جس طریقے پر چلتے رہے ہیں پہلے ہم مطن پڑھیں گے پھر اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ہواشی کو دیکھیں گے ابھی آپ نے جو ٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے اس کی ایک پکچر رکھی تھی اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ پہلا حصہ جو ہے یہ مطن ہے قرآن مجید کا اس کے بعد ترجمہ ہے اور اس کے بعد ہواشی ہیں یہ حصہ جو آخر میں ہے ہواشی کے ذریعہ نوان جس کو میں نے لکھا ہے یہ اصل میں وہ حصہ ہے جو مصنف نے ایک طرح سے اپنی تفہین کے طور پر اپنی تشریح کے طور پر یہاں بیان کیا ہے اور یہاں جو نمبر لگا ہوتا ہے اس نمبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نکتے کو اس بات کو جہاں وہ نمبر لگایا گیا ہے اس کو نیچے اس طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرا سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے یہ جملہ ہمارا پل پل میں بولے جانے والا جملہ ہے اس میں بھی آپ یہ جانتے ہیں کہ جو الفاظ ہماری زبان سے پہلے سے معنوس ہیں شاید ہی کوئی لفظ ایسا ہو جس سے ہم پہلے سے واقف نہ ہوں یا ہماری زبان میں استعمال نہ ہوتا ہو جیسے پہلا لفظ ہے اسم اسم یعنی نام کے معنوں میں ہم اس سے واقف ہیں اللہ کے لفظ کو ہم شب و روز دن رات ہماری وردہ زبان ہوتا ہے اسی طرح رحمان ہے رحمت کے مفہوم میں رحیم بھی اسی مفہوم کے اندر دوام کا ایک پہلو رکھتا ہے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جتنے بھی مختلف الفاظ ہیں ان سے آپ پہلے سے ہی واقف ہیں اور قرآن مجید میں یہ سارے ہی الفاظ جگہ جگہ آتے ہیں ترجمہ دیکھئے اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے سراسر رحمت ہے یعنی سراپا رحمت ہے رحمت کے علاوہ اس کے وجود میں کوئی چیز موجود نہیں ہے یعنی بتمام و کمال اس کی ہستی جو ہے وہ رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے یعنی جس کی جو رحمت ہے شفقت ہے محبت ہے انائت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے جز وقتی نہیں ہے بلکہ کل وقتی ہے جب تک یہ دنیا قائم ہوگی عزل سے وہ شروع ہے اور عبد تک قائم رہے گی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے تو یہ جو اس کا لفظی مفہوم آپ کے سامنے آگیا اب یہ دیکھئے اس میں ایک اور چیز بھی دیکھ لیجئے کہ اوپر جو الفاظ آئے ہیں الرحمان الرحیم ایک کا ترجمہ ظاہر ہے کہ رحمت ہی کا پہلو ہے دونوں کے اندر دونوں کا جو بنیادی روٹ ہے وہ رحمت ہی ہے لیکن ایک کا ترجمہ استاذ گرامی نے سراسر رحمت کیا ہے اور دوسرے کا ترجمہ شفقت عبدی کیا ہے یعنی جس کی شفقت عبدی ہے تو رحیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کی شفقت مستقل ہو اس میں کوئی ابحام کوئی کمی کوئی اس میں تزلزل نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لیے رحیم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ خاص صفت ہے پروردگار عالم کی یہ آیت اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریع یا تفسیر پڑھ رہے ہیں اس میں یہ بھی واضح رہے کہ یہاں ایک بحث ہے وہ بحث ہے جو صرف انفرمیشن کے طور پر جان لیجئے اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا فہم کے لحاظ سے لیکن بہرحال آپ کی انفرمیشن کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ نکتہ نظر پایا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا سورہ فاتحہ کا جز ہے یا اس سے الگ ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ کا حصہ ہے یا اس سے الگ ہے فاتحہ کا حصہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ کی سات آیات ہیں اور اگر فاتحہ سے الگ ہوگی تو یہ اس کی انڈیپنڈنٹ حیثیت ہوگی اور فاتحہ کی آیات چھے ہوگی تو ایک تو یہ دو نکتہ نظر اس میں پایا جاتے ہیں وہ لباہ کے اندر ایک نکتہ نظر یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے اور باقی سورتوں کا یہ حصہ نہیں ہے لیکن سورہ فاتحہ کا حصہ ہے باقی سورتوں کے اوپر بھی یہ سورہ آئی ہے لیکن یہ آیت آئی ہے لیکن جہاں تک سورہ فاتحہ کا تعلق ہے اس کا وہ حصہ اس کو تسلیم کرتے ہیں اور جو دیگر علماء ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ جس طرح یہ باقی سورتوں کے اوپر ایک آغاز کلام کے طور پر یہ الفاظ آئے ہیں تو اسی طرح اس سورہ کے اوپر بھی آئے ہیں یعنی سورہ تو شروع ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین سے لیکن اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ ویسے ہی آئے ہیں جس طرح باقی سورتوں کے اوپر قرآن مجید کے اندر آئے ہیں تو اس لیے یہ اس کا بطور آیت حصہ نہیں ہے استاذ اگرامی کا اور مدرسہ فراہی کے علماء کا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ آیت ہے قرآن مجید کی اور اس کا حصہ نہیں ہے جو اس وقت سورہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں استاذ اگرامی نے لکھا ہے کہ یہ آیت سورہ توبہ کے سوا قرآن مجید کی ہر سورہ کے شروع میں بالکل اسی طرح آئی ہے جس طرح یہاں ہے تو ایک انفرمیشن یہاں سے آپ کو یہ مل گئی کہ یہ جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسی طرح آئی ہے جس طرح باقی سورتوں پر آئی ہے سوائے ایک سورہ کے یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید کی تمام ایک سو تیرہ سورتوں پر یہ آئی ہے ان کا آغاز اس آئیت سے ہوتا ہے سوائے ایک سورت کے جو سورہ توبہ ہے قرآن مجید کی نو نمبر سورہ ہے اس پر یہ آئیت نہیں آئی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سورہ عذاب کی سورہ ہے یعنی اس میں اللہ تعالی نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے ان کے حوالے سے عذاب کا جو حکم نازل فرمایا ہے تو چونکہ اس کا آغاز رحمت سے ہوتا ہے یعنی یہ سورہ رحمت کی دعا ہے اصل میں تو اس لئے اللہ تعالی نے اس کو وہاں پر نہیں لگایا اس جگہ پر نہیں اس کو ذکر کیا لہٰذا یہ قرآن کی ایک آئیت تو یقیناً ہے اور اس کی سورتوں کے شروع میں اسی طرح نازل ہوئی ہے نازل ہوئی اور اللہ تعالی کے حکم سے لکھی گئی ہے لیکن اپنے اس محل میں یعنی اپنی اس جگہ پر اپنے اس پسمنظر میں اپنے اس محل میں سورہ فاتحہ سمید کسی سورہ کی بھی آیت نہیں ہے یعنی اس کو ان کی تحقیق کی روز سے ان کے نکتہ نظر کے مطابق اس کو کسی سورہ کی آیت نہیں ماننا چاہیے بلکہ ہر جگہ سورہ سے الگ اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے مستقل حیثیت رکھتی ہے اس کی وضاحت انہیں کی ہے اکراہو علن ناس کا مفہوم ہے مفہوم اس میں عربیت کی روح سے مقدر ہے کیا مطلب ہے اس بات کا یعنی اللہ رحمان و رحیم کے نام سے یہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر سناو اے پیغمبر یعنی یہ ایک پہلو سے تو رحمت کی دعا ہے لیکن قرآن مجید کے تناظر میں قرآن مجید کے حوالے سے اس کے ریفرنس سے دیکھا جائے تو ان کے نزدیک یہ اصل میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نام سے اللہ رحمان و رحیم کے نام سے یہ قرآن جو آگے آنے والا ہے یعنی اگلی صورتوں کی صورت میں آنے والا ہے یہ قرآن اپنے مخاتبین کو پڑھ کر سناو یعنی پیغمبر کو مخاتب کر کے یہ کہا گیا ہے ظاہر ہے کہ قرآن مجید تمام کا تمام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اولا مخاتب کر کے نازل ہوا ہے تو انہی کو یہ خطاب فرما کر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے چنانچہ یہ اسی بات کی آگے تسلسل ہے اسی بات کا چنانچہ اس لحاظ سے دیکھئے تو اس میں بے گویا سند کے مفہوم میں ہے تو آپ اس کو نظر انداز کر دیجئے یہ جو جملے تھوڑے سے فنی لحاظ سے ہیں ان کو میں پڑ تو آپ کے سامنے دیا کروں گا کسی اور موقع پر ان کو ڈسکس بھی کیا جا سکتا ہے جو اس میں انٹرسٹ رکھنے والے ہوں لیکن یہ چونکہ ہم اس کلاس کو عام فہم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس لیے اس طرح کی چیزوں کو ہم زیر بحث نہیں لائیں گے اور یہ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تورات کی اس پیشین گوئی کا ظہور ہے یعنی اس کا ایک دعا کا پ��و ہو گیا اس کا ایک دباچے کا پہلو ہو گیا اس کا یہ پہلو ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ اللہ کے نام سے پڑھ کر سنائیے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہو گئی اس آیت کی صورت میں تو دوسرا پہلو یہ ہو گیا تیسرا پہلو یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متلک تورات کی اس پیشین گوئی کا ظہور ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ خدا کا کلام خود اسی کے نام سے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے یعنی کون پیش کریں گے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا کلام اسی کے نام سے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پیش گوئی یہ پیشین گوئی تورات کے اندر موجود ہے تورات کی کس کتاب میں تورات کے کس چپٹر میں یا کس پارٹ میں اس کا نام ہے استثناء اس کے اندر یہ موجود ہے آیات آپ کے سامنے ہیں میں تورات کی وہ آیات جو استاذ نے یہاں نقل کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے موں میں ڈالوں گا یہ واضح رہے پھر میں ارز کر دوں کہ یہ تورات کے الفاظ ہیں تورات کے الفاظ ہیں اور تورات کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے جو برسوں پہلے صدیوں پہلے ایک طرح سے کتاب تورات کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس کے اندر وہ پیشین گوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو گئی تھی اور یہ اسی طرح محفوظ ہے میں ان کے لیے یعنی جو مخاتبین ہوں گے اہل عرب ہوں گے جو بھی انسان ہوں گے میں ان کے لیے یعنی بنی اسماعیل کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے یعنی ایک طرح سے یہ کہا جائے کہ یہ جو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل آپس میں بھائی ہیں اسی پہلو سے قرآن مجید کے اندر بھی اور دوسری جگہ پر بھی تورات میں بھی یہ اس کو بھائیوں کے حوالے سے بھی بیان کیا جاتا ہے کس طریقے سے بھائی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے بنی اسرائیل ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے بنی اسماعیل ہیں یعنی بنی اسماعیل جس سے آگے سلسلہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عرب کی قریش قوم ہے یہ اصل میں بنی اسماعیل ہیں اور اسی طرح جو یہود و نصارہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ بنی اسرائیل تھے یعنی وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے تو یہ واضح ہو گیا اور اسرائیل آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یاکوب کا لقب ہے جو حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں تو یہ تفصیل تھوڑی سی زیادہ آپ کے سامنے آگئی ہے لیکن بہرحال جب تک یہ سامنے نہیں ہوگی یہ آپ کو جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا جو کتابِ استثناء کا ہے میں یعنی پروردگار فرما رہے ہیں میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا تیری مانند سے مراد کون ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن پر تورات نازل ہوئی ہے ان کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بنی اسرائیل کے اندر رسول بنا کر بھیجا ہے اسی طرح میں اس قوم کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسرائیل میں بنی اسماعیل میں بنی اسماعیل میں تیری ہی طرح ایک رسول بنا کر بھیجوں گا اور اپنا کلام اس کے موں میں ڈالوں گا یعنی وہ اس کی زبان پر اللہ کا کلام میرا کلام جاری ہوگا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا یعنی یہ شریعت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا نبی ایک خاص شریعت لے کے آئے گا تو تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اپنا کلام اس کے موں میں ڈالوں گا یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں بات بیان کی جا رہی ہے اور جو کچھ اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا اس سے مراد وہ قانون حکمت کا اور شریعت کا وہ قانون ہے اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا یہ وہ جملہ ہے جس کے لیے یہ پورا ایک طرح سے پیرہ آپ کے سامنے آیا ہے اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا یعنی یہ پہلے ہی سے اللہ تعالی نے بتا دیا کہ وہ قرآن مجید کو جب تلاوت کرے گا تو میرا نام لے کر تلاوت کیا کرے گا یعنی جب وہ میری بات کو میری شریعت کو بیان کرے گا تو بسم اللہ یعنی میرے نام سے بیان کیا کرے گا اللہ کے نام سے بیان کیا کرے گا جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا تو یہ اصل میں یہ واضح کرنا مقصود تھا استاذ گرامی کا اس پیرے کے ذریعے سے کہ یہ بات اسٹیبلش ہے کہ یہ جو سورہ ہے اس سورہ کے اوپر یہ جو آیت آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی باقی حیثیتیں تو اپنی جگہ مسلم لیکن اس کا ایک یہ پہلو بھی ہے جو اسٹیبلش ہے اور جس کی تائید اس سے پہلے صحیفوں سے ہوتی ہے تورات سے ہوتی ہے اس میں حضور کے بارے میں جو پیشین گوئی کی گئی ہے اس پیشین گوئی کے اندر یہ وضاحت سے بتا دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا جائے گا تو وہ اللہ کے کلام کو اللہ کا نام لے کر پڑیں گے اللہ کے نام کے ساتھ اس کا آغاز کیا کریں گے تو واضح یہ ہوا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے یہ پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی یعنی اللہ کا رسول بھی آیا ان کے بھائیوں میں بھی آیا اور اسی طرح کو جب پڑا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کے ساتھ پڑا ہے یہ پوری بات آپ کے سامنے آگئی اس کے بعد ہمارا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھتے ہوئے باقی جو سورہ کی طرف آئیں گے لیکن جو ہمارے وقت کا سلسلہ ہے وہ کموں بیش یہاں پر مکمل ہو گیا ہے یعنی پہلے جز کا اس میں ظاہر ہے کہ کچھ وقت ہمارا استعمال ہوا ہے ابتدائی کچھ گفتگو میں تو اس کو آئندہ وہ نہیں ہوگا تو چالیس منٹ کموں بیش ہم اس پر پہلے حصے پر مکمل کیا کریں گے جس میں ہم اسی طریقے سے مطن کا اور پھر اس کے ترجمے کا اور پھر اس کے ہواشی کا مطالعہ کریں گے جو جو مشکل چیزیں ہوگی اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے تو اب کوئی سوالات ہیں دوسرا حصہ اس کا وہ ہے جس میں ہم سوالات کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد یہ دس منٹ کا یہ سیشن ہے اور اس کے بعد ہم پھر ایک گفتگو اسی پہلو سے آپ کے سامنے لے آئی جاری گی جی بہت چھوٹیا آآ منزول الرسل صاحب آگر کوئی سوال کرنا چاہے تو آآ یہ ہم نے پاس 10-10 منٹ ہے اس پہ آج کے جو ہم نے پرانے پاککت پڑھا ہے اس پہ بھی سوالات ہوں پہو ڈور کی جاسے آآ جو ریسل نے میں آکھ کردکیا ہم ڈی تاریخ صاحب اپنا مائک کوئند در کے بات کیجئے جی اسلام علیکم جی جی والاکم اسلام تھوڑی سی آواز آپ کی کم ہے جی آرہی ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب تک جو ہم نے سورہ سب پڑھا ہے اس میں دو باتیں ہی ہیں جو سکتار گمدی صاحب نے باقی لوگ کو اسی دیفرنٹی ہے تو آپ نے بھی بتایا کہ یہ پہلی وحیب ہے ان کی جو ہے اس کے مطابق یہ پہلی وحیب الحمد شریف ہے اور وہ دوسری نے ایک طرح اسی طرح جی جی میرے علم کی حد تک بھی یہ اس سے پہلے نہیں ہے کیونکہ روایات کے اندر یہ چیز آگئی ہے تو جس میں یہ بیان ہوا ہے اس کو پہلی وحیب وہ سورہ کا وہ حصہ بھی اصل میں ابتدائی زمانے ہی میں نازل ہوا ہے تو لیکن مجھے اگزیکٹ علماء کے نام یاد نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ بھی لیکن بعض علماء ایسے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ کو قدیم لوگوں میں سے جو سورہ فاتحہ کو پہلی وحی قرار دیتے ہیں میں یہ کوشش کروں گا کہ اگلی نشست میں وہ جو علماء اس کو پہلی وحی کے طور پر یا قرآن مجید کے آغاز کی وحی کے طور پر قبول کرتے ہیں وہ ان کے اسماں کیا ہیں اور ان کا ریفرنس کیا ہے شکریہ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ رحمان رحیم ہیں یہ ابھی تک جتنا پڑا خواہ نے بچنا سے انہیں نہیں کہ یہ حق مانی انفال ہیں تو فرہنس سکول افتحہ میں اور ساتھوں سے رحمان ساتھ میں رحمان میں رحمان میں مولیو ہے بہت زیادہ رحمت ہے اور رحمی میں آن لیمٹیڈ ٹائم ہے تو یہ بھی جو ریسرچ ہے یہ بھی حسن سہی بڑی آن فراہی سور افتحہ یہ مولانا فراہی اور مولانا اسلاحی اور حامدی صاحب تینوں اس نقطہ نظر کو اختیار کرتے ہیں اور اس کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ دو اس میں پریزنٹیشن ہو سکتی ہیں اور دونوں ہی کی گئی ہیں یعنی علماء نے جو اسی پہلی والی پریزنٹیشن جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کو اختیار کیا ہے کہ رحمان جو ہے اور رحیم یہ اصل میں مفہوم کے لحاظ سے تو ایک ہی معنی رکھتے ہیں رحمت کا معنی رکھتے ہیں لیکن یہ مختلف طریقے سے ان کو لائی کیوں گیا ہے کیا بعض کا ظاہر ہے کہ یہ خیال ہوگا کہ اس کی تعقید کے لیے بعض علماء یہ رائے رکھتے ہیں بلکہ بیشتر علماء کی یہی رائے ہے کہ رحمت کی تعقید کے لیے رحیم کا جو لفظ ہے اس کو لیا یا گیا ہے یعنی رحمان کے ساتھ رحیم بھی ہے یعنی بعض اوقات ہم اردو میں بھی کسی بات پر زور دینے کے لیے جو مثلا ہم کہیں کہ اس کی خوبیاں اور اصاف اس کی خوبیاں اور کمالات تو اصل میں بعض اوقات لفظ کو دوبارہ اس کے مترادف کو دہرا دیتے ہیں اس پر بات کو زیادہ نمائع کرنے کے لیے اس کے عظمت کو بیان کرنے کے لیے تو اس میں تعقید کا پہلو زیادہ نمائع ہوتا ہے تو یہی عموما نکتہ نظر ہے اور اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں کوئی ایک طرح سے جیسے بیعت کے لیے کیا جاتا ہے یعنی شیر کے وزن کو برابر کرنے کے لیے اس کا قرآن مجید میں سوال ہی نہیں ہے تو شائری کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن یہاں نہیں ہے تو علماء کا نکتہ نظر تاقید کے پہلو ہی سے ہے جو ہمارے علماء کا نکتہ نظر مدرسہ فراہی کا اس میں عربی زبان ہی کے تناظر میں یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ پہلے وہ بنیادی طور پر ایک اصول کو سمجھتے ہیں یا ایک نکتہ نظر اختیار کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو اجاز ہے اس کا جو موجزہ ہونا ہے اس کا پہلو یہ ہے کہ وہ وہاں دوسرے لفظ کی اگر کوئی تقرار بھی ہوتی ہے یا اس کے مفہوم کی اگر بھی کوئی تقرار ہوتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مفہوم ہوتا ہے کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے جو اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے یعنی ابس نہیں ہوتا غیر مطلق نہیں ہوتا یا بے وجہ نہیں ہوسکتا تو یہ چونکہ بنیادی اصول وہ یہ رحمان کو بھی دیکھتے ہیں اسی طرح رحیم کو بھی دیکھتے ہیں فولان کے وزن پر رحمان ہے اور فعیل کے وزن پر رحیم ہے تو جب ان وزنوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ وزن عربی زبان کے اندر جب کسی بھی لفظ کے حوالے سے آتے ہیں تو جب وہ اس جوش کا پہلو ہوتا ہے اس کو نمائع کرنے لئے اور رحیم کا جو لفظ ہے یا فعیل کا جو پہلو ہے وہ اس کی استقرار کو اس کے استقلال کو اس کے دوام کو اس کی عبدیت کو اس کے مستقل قائم رہنے کو وہ اس کو بیان کرتا ہے اور یہ دونوں پہلو بڑے اہم ہیں رحمت کے حوالے سے یہ پہلو بھی کہ رحمت ابل رہی ہونی چاہیے رحمت کے اندر جوش ہونا چاہیے لیکن جوش کے ساتھ ہی یہ خیال ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ ابلتا ہوا چشمہ یہ جوش کہیں تھنڈا تو نہیں پڑ جائے گا تو فوراں یہ واضح ہو جاتا ہے رحیم کے لفظ سے کہ یہ جوش جو ہے اللہ کی رحمت کا جذبہ رحمت کا جوش یا ولولا یہ اسی طرح مستقل ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے اس میں کوئی اتار نہیں ہے یہ عبدی ہے یہ مستقل ہے تو یہ دونوں کو ملا کر پھر اس مفہوم کو یہ علماء بیان کرتے ہیں اور اسے کہ میں رحمت آج بڑی اچھی ایپ بڑی مطلب بڑی اسان برین طریقے سے آ 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 رحمت یہ ظاہر ہے کہ کوئی بہت زیادہ فاصلہ تو نہیں ہے یعنی وہ بھی ایک طرح سے ایریا تو ایک طرح سے وہی ایریا ہے یعنی عرب ہی کا وہ ایریا ہے شام کا علاقہ ہے یروشلم کا علاقہ ہے جہاں پر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ آباد تھی اور ساتھ ہی یعنی کچھ فاصلے پر آپ سمجھیں کہ چند سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے جہاں پر یہ عرب موجود تھے تو جس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ بنی اسماعیل کے لوگ مختلف علاقوں میں موجود ہوں گے اسی طرح ہجرت کر کے وہاں کے لوگ جو جیسے کہ دنیا میں ہجرت ہوتی ہے اسی پہلو سے لوگ آئے اور یہاں پر بھی بس گئے تو زبان بھی ایک طرح سے ایک ہی جیسی ہے کلچر بھی ایک طرح سے ایک ہی جیسا ہے تو وہاں مقامی طور پر بھی ان کی بڑی جمعیت موجود تھی ظاہر ہے کہ وہ وہاں سے ایک طرح سے ہجرت کر کے آئے ہوں گے اور یہاں پر وہ بس گئے ہوں گے تو اس میں تو یہی قیاس کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اگلی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات یہود میں تو ایسا نہیں ہوتا لیکن نصارہ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض جو لوگ ہیں وہ ان کے مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں اور عربوں میں سے بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے عیسائیت کو بطور مذہب اختیار کر لیا تھا اگرچہ وہ اپنی نسل کے لحاظ سے بنی اسماعیل تھے لیکن انہوں نے عیسائیت کے مذہب کو اختیار کر لیا تھا لیکن ہم جب عموم میں بولتے ہیں تو ان کو انہی کے حکم میں بولتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ہمارے مسلمان جو ہیں وہ بنی اسماعیل نہیں ہیں یعنی ان کی بنی اسماعیل تو وہی ہیں جو قریش کی آگے اولاد ہے انہی کی جگہ پر موجود ہیں زیادہ تر بنی اسماعیل تو وہی ہیں لیکن باقی جو مسلمان امت ہے وہ انہی کے حکم میں ہے یعنی ان کے ساتھ متصل متعلق ہونے کے بعد اسی امت کے حکم میں آتی ہے جس کی خطاب جس کا خطاب بنی اسماعیل کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کو کیا گیا ہے تو اس لیے یہ کوئی اجنبی بات نہیں ہر جگہ پر یہ اس طرح کی صورتحال موجود ہوتی لیکن اس کی تحقیق وہ معلوم کی جا سکتی ہے کہ کون سا زمانہ ہے جس زمانے میں وہ لوگ یہاں پر آکے آغاز ہوا پھر آہستہ آہستہ وہ انہوں نے اپنی بستیاں بنائی اور پھر وہ آگے بسنا شروع ہوئے یہاں پر جو پیشین گوئیاں اگر آپ دیکھیں تو ایک تو پیشین گوئیاں ایسی ہیں کہ جن کو بگاڑ دیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور اسی طرح جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے مثلا حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کے پہلو اٹھے تھے یعنی ابتدائی اولاد تھے حضرت ابراہیم کی تو یہود و نصارہ بالخصوص یہود اس کو نہیں مانتے تھے بلکہ حضرت اسحاق کو پہلا بیٹا مانتے تھے اسی طرح جو حضرت اسماعیل کی والدہ ہے ان کی والدہ کے حوالے سے یہ ان کا کہنا تھا کہ وہ کنیز ہیں شرفہ میں ان کا شمار نہیں ہوتا تھا یعنی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کا بیٹا تو تسلیم کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لیکن دو پہلو اس میں ایڈ کرتے ہیں ایک پہلو کہ یہ وہ کنیز کے بیٹے تھے اور دوسرے یہ کہ وہ پہلے بیٹے نہیں تھے بلکہ دوسرے بیٹے تھے یا تیسرے بیٹے تھے تو اسی طرح یہ چیز اسٹیبلش ہے ان کے ہاں یعنی جو چیزیں انہوں نے ایڈ کی ہیں پھر یہ کہ دونوں کے ماہ بین یعنی دونوں قوموں کے ماہ بین اسی پہلو سے ایک جنگ بھی رہی ہے یعنی ایک نفسیاتی مخالفت رہی ہے یا عملی مخالفت رہی ہے یہ یہود ہمیشہ بنی اسماعیل کو برا کہتے رہے ہیں غلط کہتے رہے ہیں یعنی یہ کہتے رہے ہیں اس کے پس منظر میں کئی کہانیاں کئی قصے ہیں لیکن وہ بنی اسماعیل کو برا کہتے رہے ہیں تو اس لیے کوئی ایسا بظاہر ممکن ہے کہ ان کے علماء میں کوئی ایسے ہوں جو اس کو جانتے ہوں آخری پہلو جو آپ کے سوال کا خاص طور پر ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست تک اصل مرکز جو ہے وہ مسجد اقصہ ہی تھا اور اصل مرکز جو ہے وہی زمین تھی یعنی جس زمین کو پاک سرزمین یا وہ زمین جس کو پیغمبروں کی زمین یا وہ زمین جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا تھا اپنے دین کے لیے وہ وہی یہود کا علاقہ تھا یہ نہیں تھا اس کو بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے تولیت جو ہے دین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل کی ہے یعنی دین کا جو منصب ہے اس کی شہادت کا منصب بنی اسماعیل سے برسوں ہزاروں سال تک کمو بیش دو ہزار سال تک ان کے پاس رہنے دینے کے بعد پھر واپس لیا ہے اور بنی اسماعیل کو دیا ہے تو اس وقت ہی ظاہرہ کے قبلے کی تبدیلی ہوئی ہے اور اس وقت یہ اصل سرزمین بن گئی ہے یعنی جو خدا کی ایک طرح سے شہادت کی نمائندہ سرزمین بن گئی تو یہ چیزیں پچھلے صحیفوں میں بھی اس کے اثرات موجود ہیں یہ مخالفتیں بھی دونوں جلال پر موجود ہیں لیکن اس کی چونکہ انہوں نے اس کے اندر تحریف بہت زیادہ کر دی ہوئی ہے اور خاص طور پر انہی جگہوں پر کی ہے جن کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسی طرح قریش کے حوالے سے یا بنی اسماعیل کے حوالے سے جو کچھ انفرمیشن ہیں وہ خراب ہوں جو اس میں خلیش کے حوالے سے جی پہرارا سے جی انا پر مج کل کرتا ہے سی رسول امید اسلام جی پہرارا سے جی پہرارا سلام ٹھے سلام یہ جو بات کی بھی ہے یہ امیدہ بارڈا اس کے طور پر وہ وہ ہر اس طریق مشتر انسان کی ایک نمانہ تھی جو اس زمانے میں جہود اور نسانوں کو عبر کرنا تھا تو یہ بات بزاید بلی ناسف مانوم ہوگی ہے لیکن اس پہ کیا یہ جو درے پارکنٹ جہاں تکیر سنا گلتے تھے جو یونیورس پہ لپیر ہے کہ یہ تو دنیا میں موجود ہر انسان کے دعا ہے انداب کے بورس زمانے کے عرق کی دعا ہے جو کہ اپنے زمانے کی جہود اور نسانوں نے دیکھا کرتا تھا تو یہ ایسا نہیں میں جاتا کہ اس انٹرپرٹیشن سے جس دور کی جو وہ عامے جوڑا محدود کرتی ہے یہ بہت اہم سوال ہے اور اس پر لمبی گفتگو کا تقاضہ کرتا ہے اس وقت چکے موقع بھی نہیں ہے لیکن دو تین جملوں میں میں ارز کر دیتا ہوں پھر کسی دوسرے موقع پر جب موقع ہو تو آپ اس کو کیوں گا یہ چیزیں گاہے گاہے ذریب بحث آئیں گی کہ قرآن مجید کا یہ جو خاص قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے خاص کنٹیبیوشن جو مدرسہ فراہی کا ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہ فیصلہ آپ نہیں کریں گے کہ کونسی چیز جو ہے وہ جنرلائز ہے اور کونسی چیز جو ہے وہ سپیسیفک ہے کونسی چیز کن لوگوں کے لیے ہے یعنی پورے عربوں کے لیے ہے کونسی بات پوری امت کے لیے ہے کونسی بات پوری انسانیت کے لیے ہے اور کونسی بات صرف اللہ کے رسول کے لیے ہے تو اس کا تائین کیسے ہوگا اس کا تائین ہم خارج سے بیٹھ کر نہیں کریں گے وہ قرآن مجید کرے گا یا قرآن مجید سے متعلق جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ کریں گی تو یہ ایک تو جو اس کے دلائل دیئے ہیں وہ دلائل استاذ کے حوالے سے آپ کے سامنے آگئے ہیں جو اس میں ایک بنیادی بات ہے وہ بنیادی یہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک چیز اپنی جگہ پر تو موجود ہوتی ہے لیکن اپنے مفہوم میں اپنی بات میں اتنی کامل ہوتی ہے اتنی وسیع ہوتی ہے اتنی اس کی وسط ہوتی ہے کہ ہم اگر یہ کہیں تو وہ غلط بات نہیں کہ یہ جو دعا ہے ہر انسان کی فطرت سے اٹھی ہوئی دعا ہے ہر انسان کی طرف سے بولی گئی ایک طرح سے اس کی خواہش اور اس کی تمنا کا اظہار ہے جیسے کہ مثال کے طور پر صرف مثال ادنہ مثال کو آپ کے سامنے بیان کر دوں وہ یہ کہ اقبال کے آپ شیر کو پڑھیں جو خاص انیس سو تیس چالیس کا جو زمانہ ہے اس زمانے کے مسلمانوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے بعض اشار لکھے لیکن وہ اشار آپ آج کے زمانے میں بھی پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض یوں لگیں کہ پوری مسلمان امت کا ایک طرح سے اس کو وہ بیان کر رہے ہیں موقف کو بیان کر رہے ہیں تو اگرچہ ان کے پیش نظر نہیں تھا تو ہم جو بات کریں گے یا جملہ بولیں گے جملہ یہ بولیں گے کہ یہ شیر تو علامہ اقبال نے لکھے انہیں کے لیے تھے یعنی جو اس وقت مسلمان تھے جو تحریک پاکستان کی جددہت کر رہے تھے مثال کے طرح پر لیکن یہ جنرلائز ہو جائیں گے اپنے مفہوم کے لحاظ سے عام لوگوں پر بھی کیونکہ ان کا اطلاق ان پر بھی ہو جاتا ہے تو اسی پہلو سے ہم یہاں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مفہوم کے لحاظ سے یہ بالکل بجا بات ہے کہ یہ ہر سلیم الفطرت انسان کے دل کی آواز ہے اور ہونی چاہیے اور اس پہلو سے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے مدرسہ افراہی کے لوگ صرف یہ فوکس کرتے ہیں کہ آپ پہلے اصل جگہ پر کھڑے ہو کر پھر اس کو جنرلائز کیجئے اصل جگہ کو مہو نہیں ہونا چاہیے آخری حصے میں جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جو آج کی نشست میں یا متعلقہ نشست میں جو کچھ ہم نے تھوڑا بہت پڑا ہوگا اس کو اپنی زندگی سے متعلق کرنے کا کوئی پہلو متین کریں گے دیکھیں گے تو آج ہم نے اصلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کا متعلقہ کیا ہے اور اس کے بارے میں استاذ اگرامی کی تفسیر کو اور ان کی جو شرع ہے اس کو پڑا ہے تو اس میں آج کی نشست میں میں یہ چاہوں گا کہ اسی کو ہم اپنی زندگی سے متعلق کر کے دیکھتے ہیں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے یہ جملہ ہر روز ہر وقت ہر کام کا آغاز کرتے ہوئے ہر دعا دیتے ہوئے کسی طرف بڑھتے ہوئے کسی سفر پر آپ جاتے ہیں کھانا شروع کرتے ہیں کوئی اور کام کرتے ہیں تو ہماری زبان پر عام ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کو بھی اس کی نصیحت کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام شروع کرنے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو بسم اللہ پڑھ لیا کرو مطلب یہ ہے کہ پورا یہ جملہ جو ہے وہ اس کو پڑھ لیا کریں یہ جو ہدایت ہم اپنے لوگوں کو کرتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی ہدایت بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تلقین کی ہے لیکن اس کا پس منظر کیا ہے یہ کیوں کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں جان لینا چاہیے کیونکہ جب بھی کوئی ہم عمل کرتے ہیں وہ دین کا عمل بالخصوص جب کوئی ہوتا ہے جب کوئی ہم عمل کرتے ہیں اگر ہمیں اس کا ادراک نہ ہو اس کا فہم نہ ہو اس کی سمجھ نہ ہو تو ہم اس کو بے ربط طریقے سے کرتے جائیں ایک تبرک کے جملے کی طور پر یعنی تبرک سے مراد یہ ہے تو یہ برکت کی دعا ہی لیکن تبرک برائے تبرک یعنی اس کا اظہار نہیں ہے اس کا خیال نہیں ہے اس کا احساس نہیں ہے کہ میں کیا کہنے لگا ہوں کیا بات کرنے لگا ہوں تو اگر اس کا ادراک نہیں ہوتا تو پھر اس کی وہ برکت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی تو اس لیے یہ وہ جملہ ہے جو زبان زدہ عام رہتا ہے دن میں بیسیوں مرتبہ ہم میں سے ہر شخص اپنی زبان پر اس کو لے کر آتا ہے لیکن آج آپ اس کو جانیے کہ اس کا فہم کیسے ہمیں حاصل کرنا ہے اس کو کیسے اپنے اندر کن چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھنا ہے یا ان الفاظ کو جاننا ہے تو پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ سے برکت کی دعا ہے یعنی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو ہم کیا کر رہے ہیں کیا عمل کر رہے ہیں ہم دعا کا عمل کر رہے ہیں کس کے حضور اپنے پروردگار کے حضور کس چیز کے حصول کے لیے برکت کے حصول کے لیے یعنی اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے اس کے ساتھ یہ اس کے اندر مقدر ہے بات تیشدہ بات ہے کہ جب ہم کسی چیز سے کسی چیز کا آغاز کرتے ہیں تو ہم اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا آغاز کرتے ہیں یعنی اس کے حوالے سے کہ اللہ تعالی کی رحمت جس کام کو ہم شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں اے پروردگار آپ جو کہ آپ کی رحمت سراسر ہے آپ رحمان ہیں آپ رحیم ہیں آپ سے ہماری التجاہ ہماری درخواست ہے کہ یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس پر اپنی برکتیں اپنی رحمتیں نازل فرما تو ایک تو اس کے دعا ہونے کا جو پہلو ہے یعنی جب بھی ہم کسی کام کا آغاز کریں اس کو پڑھیں تو اس کے دعا ہونے کا پہلو یعنی پروردگار سے التجاہ کرنے کا پہلو ہمارے سامنے ملہوز رہنا چاہیے دوسرے یہ کہ یہ دیکھئے کہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا اس کو پڑھتے ہوئے کن باتوں کا ادراک کن باتوں کا شعور ہونا چاہیے اس میں چند چیزیں بڑی اہم ہیں ایک یہ کہ اس بات کا شعور ہونا چاہیے کیوں ہم یہ بات کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ ہم اس بات پر یقین لگتے ہیں کہ کوئی کام اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے ازن کے بغیر اس کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ یقین ہونا چاہیے ہر لمحہ ہر وقت یہ یقین ہونا چاہیے اور خاص طور پر اس وقت جب ہم معذرت اور خاص طور پر اس وقت جب ہم کسی کام کا آغاز کرنے لگیں جب ہم کسی کام کا آغاز کرتے ہیں تو اصل میں وہ کوئی عمل ہوتا ہے وہ کوئی اقدام ہوتا ہے کوئی اقدام خدا کے ازن کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ ہمیں جاننا چاہیے اس کا ادراک ہمیں ہونا چاہیے دوسری بات یہ کہ جو کام اللہ کے نام سے کیا جائے وہ اللہ کی نافرمانی پر مبنی نہیں ہو سکتا یعنی یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہم نے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرنا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جب کوئی کام کرنے کے لیے جائیں اور اس کا آغاز اللہ کے نام سے کریں تو ایسا کام کر ڈالیں جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہو اللہ کے ازن کے خلاف ہو اللہ کی خواہش کے خلاف ہو اللہ نے جو قوانین دیئے ہیں اس کے خلاف ہو تو ظاہر ہے کہ ہم اس پر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے جب ایسا کام کریں گے تو جب بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو یہ خود بخود وہ عمل ہمیں بتا دے گا کہ یہ وہ عمل ہے کہ جو ہم خدا کے نام سے نہیں کر سکتے اس میں خدا کی برکت کی طلب ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ کام ہے جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہے تو اس لیے جیسے ہی ہم اس کا ادراک کریں گے کہ یہ بسم اللہ سے آغاز کرنا اصل میں اس بات کی ہدایت ہے کہ ہم جو بھی دنیا میں کام کریں جب ہر کام کریں گے تو اصل میں وہ مبنی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی فرمابرداری پر اس کی نافرمانی پر مبنی نہیں ہونا چاہیے اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات سراپا رحمت ہے اس لیے اس کے ہر فیصلے پر ہمارے لیے رحمت ہمیں تصور کرنا چاہیے یعنی ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ مثال کے طور پر ہم نے اللہ کے نام سے ایک کام کا آغاز کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے اس کام کو شروع کیا ہے اگر وہ کام ناکام ہوتا ہے اگر وہ راستہ بند ہو جاتا ہے اگر وہ دروازہ نہیں کھلتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے اس کو قبول کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم نے اللہ کی برکت طلب کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم پر وہ برکت نازل فرمانا چاہتے ہیں اور بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ راستہ بند ہو گیا ہے تو وہ بند ہونا بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے اس کو اپنے شعور کا اپنے دل کا اپنے دماغ کا حصہ بنانا چاہیے اور آخری بات اس میں یہ کہ اللہ کی یہ رحمت اور شفقت عبدی نہیں بلکہ دائمی ہے دائمی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی یہ شفقت یہ رحمت دنیا میں بھی ہے اور قیامت تک یعنی آخرت کے لیے بھی ہے وہ زندگی جو عارضی زندگی ہے اس دنیا کی وہاں بھی یہ شفقت موجود ہے وہاں بھی یہ رحمت موجود ہے اور یہ رحمت یہاں تک کفایت نہیں کرے گی یا یہاں تک رکے گی نہیں بلکہ اس کا دوام اس کا تسلسل اس کا استقلال جو ہے وہ آخرت تک ہے اگلی عبدی زندگی تک اس کا استقلال ہے تو اس لیے جو کام ہم کریں وہ اس ذہن سے کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں اللہ کی رحمت کو طلب کر رہے ہیں کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اور یہ کام جس کو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی باعث برکت ہو باعث رحمت ہو اور نافع ہو فائدہ بخش ہو اور اسی طرح آخرت کے لیے بھی باعث برکت ہو اور ہماری کامیابی کا اور ہمارے نفع کا سامان کرے اور اس میں اس بات کو سامنے رکھئے کہ اسی وجہ سے یہی اس کا پسمنظر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہے کیوں بے برکت ہے؟ اس لیے کہ وہ وہ کام ہوگا اصل میں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ہوگا وآخر داغانا ان الحمدللہ رب العالمین